موسیقی اسلام علیکم ناظرین روی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں صرفیوں پر ریاستی وزیر کٹی آر نے جوبلی حصتہ لیدر پارک لنگ روٹ کا کیا افتتہ 137 لنگ روٹ کی تنصیب کا منصوبہ ریاستی وزیر کٹی آر کا دعوی کیٹی آر کی مرکز اور موڈی پر تنخید سے ریاستی بی جے پی چراخ پا بی جے پی خائدین کی جوابی تنخید زبان کو خوابوں میں رکھنے کا دیا انتبا دوبار زمن انتخاب کی منگل کو ہوگی رائے شماری ایکزیٹ پوسٹ نے ٹی آر ایس اور بی جے پی کی کامیابی کے کیے دعوے عالمی یوم اردو کے زمن میں مختلف پرگرامز کا انہی خواد شاعر مشیق علامہ اغوال کی اردو خدمات کو خراج آر جی آئی ائرپورٹ پر وومنز ہیلپ ڈیکس کا آغاز کمیشنر پولیس ہائی بارواد نے کیا افتتہ اب خبریں تفصیل سے وزیر بلدی نغمدخس کے ٹی راما راؤ نے جوبلی ہیلز روڈ نمبر پینتالیس تا لیدر پارک تک لنک روڈ کا افتتہ انجام دیا بعد ازاں اپنے خطاب میں انہوں نے بتایا کہ ہیدراباد میں ٹرافک مسئلے کو حل کرنے کے سسلے میں تین سو سولہ کروڑ روپیے کی لاغت سے ایک سو سنتیس لنک روڈ تعمیر کیے جا رہے ہیں جبکہ بڑے پیمانے پر فلائی اور بریج کے تعمیری کام بھی پائے تکمیل کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ٹی آر ایس حکومت نے نہ صرف برخی کے مسئلے کو حل کیا بلکہ چوبیز گھنٹے برخی سروراہ کرنے کے علاوہ پانی کی سروراہی کو بھی یقینی بنایا ہے اس موقع پر ریاستی وزراء ٹی سنے واسی آدھو سبیتا اندراریڈی ماللہ ریڈی گلیٹر ہیدراباد میئر بھی راموہن کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے ہیدراباد نگروں بھارت دேشن لوں نے اثیانتا ویغங்கா ابிருது چندத்துன் நகரால்ல ஒக்கடிய நேதி மனந்தர்குடு தெல்சிந்தے بھارت دேشن لوں வேல்லம் இதல் எக்கபெட்ட தக்க சங்கியல் ஒன்ன میட்ரோலல்ல் இரோசு ہیدراباد اثیانتا ویغங்கா ಅಥ್ಯಂತ ಡೈನಮಿಗಂ ಮುದುಗು ಪೋತ್ತುನ್ನ ನ್ಮಾಟ ಮೇಂಜಪ್ಪಡಂಗಾದು ಜೇಲಯಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಸಂಸ್ತಲ್ಗುಡ ಚೆಪ್ತುನ ವಿಷೇಯಾಂಗುಡ ಮಿರ್ಜುಸ್ತಾವನ್ನರ ایدراباد لہو جیوانا پرمانالا ویشن لہو کود بھارت دیشم لہو نی اعنی نگرالا کنٹے کود ایدراباد لہو اثیتما جیوانا پرمانالا یعنی مرسر اینے سمسطہ کتھ 5 سمطر الگ ایچ چن لیوابیلٹی اینڈیکس یوک ریپورٹ لگوڑ چپتنے ویشن مناکت تیل سندے ایدراباد نگروں اثیانت آکرشنی ای نگرنگ ایدراباد 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 نگرنگ نیٹ ورک ڈیولپ چیسی اندلوں مِسسنگ روڈز اینٹی کتگا کلاپ آل سننے لینکو لینٹی دانی ویلہ پردانا رہ دارلوم امید او تھیری ایٹلا تک گیند چاہلے انٹے آرٹیری ایل روڈز اینٹر آرٹیری ایل روڈز اینٹر آرٹیری ایل روڈز اینٹر کنجشن ایٹلا تک گیند چاہلے وآہ نالنوں اونکہ وائپ ڈائی ورٹ چیسی load distribution جے سی امید او تک گیند چاہلے واری آدھوری اے لینکو 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 لینٹی او تک گیند چاہلے موسیقی 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 میکہ فلم سٹار چرن جیوی نے ٹوئٹ کرتے ہوئی بتایا کہ اچاریا فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کی طبیعت ناساز ہونے پر انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروایا جس کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد وہ ہوم کورنٹائن ہو گئے انہوں نے ان سے رابطے میں آنے والے دوست احباب سے خواہش کی ہے کہ وہ بھی اپنا ٹیسٹ کروا لیں اور کرونا سے متعلق حکومت کے بتائے ہوئے رہنمانہ خطوط پر سختی کے ساتھ عمل کریں کانگریس رکھنے پارلیمنٹ ریونت ریڈی کی خیادت میں جی ایچ ایم سی دفتر کے روبرو دھرنا دیتے ہوئے سینکڑوں کانگریس کارکنوں نے حکومت اور وزیر اعلیٰ کے خلاف نارے بازے کی ریونت ریڈی نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی کمیشنر لوکیش کمار نے وقت دینے کے باوجود عوامی منتخبہ نمائندوں سے ملاقات نہ کرتے ہوئے جمہوری اصولوں کو پامال کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اس کے خلاف اور سیلاب سے متاثرہ افراد کو دس ہزار روپے دینے کی بجائے جی ایچ ایم سی عوضیداروں نے ٹی ایر ایس کارکنوں کو یہ رقم تقسیم کی ہے اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے دھرنے منظم کر رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ پانس سو پچاس کروڑ روپے کی تقسیم میں ہونے والی دھانلیوں کی تحقیقات کروائی جائے موسیقی 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 کشترا ستائیلو پانجے ستون ادھکار لکھو ادھے ویدنگ جونل ستائی ادھکار لکھ دوشتی کے دیش کے لی نیزمائینا پیدا لکھو ساہای ماندین چے ویدنگ پربت ومید اوثیر دیش کچے نیزمائینا لبتی دار لکھو ای نگد اندھے ویدنگ مہم پرائتنان جیشنم کانا پرائتنالی ایوی سفلنگا لیدو بارتے گینچنے TRS و نایکلو پیدو اللہ تھیڑتونا آڑو اللہ شاپنار دال بیڑتونا وعالا ووسور تگیلی پویٹ اٹھونا یا بائشاتوان کمیشنلو تکک کنٹا وعالاک نچنو لکھے سوٹال آدار کارلو بینگلوورن چوچنا سوٹال آدار کارلو نچو مدل بیڑتے ویدید پرانت آلالو وعالا سوٹال آدار کارلو دیشکوچ پائسال کولگوڑتونا یہ سندر بانگے شنیوارم ناڑے سدرنشین انتخابی منشور کمیٹی کانگریس کا پہلا اجلاس گاندی بھون میں مناخد ہوا بعد ازاں سدرنشین انتخابی منشور کمیٹی ششیدر ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جی اے چمس انتخابات کے سلسلے میں کانگریس نے اپنا انتخابی منشور تیار کرنے کے سلسلے میں اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہیدر آباد کی عوام سے تجاویز حاصل کی جائے کہ وہ کانگریس اختیار پڑھانے کے بعد ہیدر آباد کی ترقی کے لیے کیا چاہتے ہیں اور عوام اس سلسلے میں واتس اپ نمبر 8639721075 پر اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں اس کے بعد کانگریس انتخابی منشور کمیٹی کا خاکہ تیار کرتے ہوئے صدر ٹی پی سی سی کو پیش کرے گی حلق اسمبلی دوبات میں منخد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج دس نومبر کو جاری کیے جائیں گے ڈسٹرک کلیکٹر بھارتی نے بتایا کہ منگل کے روز صبح آڑ بجے ووٹوں کی گنتی کا آغاز کیا جائے گا جس کے لیے کانٹنگ سنٹر پر چودہ ٹیبل کے ذریعے تیویس راؤنڈ میں رائش شماری کی جائے گی اور توقع ہے کہ گیارہ بجے دن تک نتیجے جاری کر دی جائیں گے انہوں نے بتایا کہ جیتنے والے امیدوار کو کسی خسم کے جلوس یا ریالی کرونا سے ہوئی موت کے بعد دباک میں زمنی انتخابات قین خاد عمل میں لائے گیا ہے تیلنگانہ بجے پی کے سابق صدر لکشمن نے ریاستی بلدی نظمدس کیٹی رامارہو کی طرف سے بجے پی حکومت کے مملکتی وزیر کشن رڈی کے خلاف کیے گئے ریمارکس کو نامناسب خرار دیا مرکزی وزیر اور تیلنگانہ کے بجے پی ارکان پارلیمنٹ پر مرکزی حکومت سے فنڈز کے عدم حصول کو لے کر لگائے گئے عزامات کو مستلد کرتے ہوئے لکشمن نے کہا کہ ہم اس بارے میں کیٹی آر سے مباحث کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ میں بی جے پی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے کیٹی آر پریشان ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نظامباد لوگ صبح میں قویتہ کی ہار کے بعد دوبارہ انہیں مجالی سے مخامی کوٹے کے تحت منتخب کروایا گیا ریاستی حکومت کی ناکامی کو مرکز پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انڈیا یونانی تیبی کانگریس تیلنگانہ اسٹیٹ کے زیر احتمام عالمی یوم اردو کا انخواد عمل میں لائے گیا جس کی سرپرستی دکٹر محمد غلام احمد اغبال نے کی جبکہ دکٹر اے اے خان نے صدارت کی دکٹر مشتاق احمد دکٹر اطاولہ شریف پروفیسر احسان فاروقی نمائندہ کورپیٹر ابو راہل و دیگر نے مہمانان کی حصے سے شرکت کی اور خطاب بھی کیا حکی محمد حسام الدین تلت جنورت سیکرٹری تیبی کانگریس نے مہمان اور شرکہ کا خیر مقدم کیا جبکہ اس موقع پر مہمانوں کو تہنیت بھی پیش کی گئی بات رہے کہ شاعر مشرق علمہ اقبال کی یوم پیدائش کو دنیا بھر میں عالمی یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے اور کئی تخاڑی کائن خاد عمل میں لائے جاتا ہے میں ڈاکٹر محمد عطاولہ شریف نائب صدر آلین ڈاکٹر بھی کانگریس نے ہی دلی یہاں آج کی جو اس محفل میں اردو کے تعلق سے جو ہونے جا رہی ہے اس میں حاضر ہوا ہوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس طرح ہے کہ محفلوں میں خاص طور سے ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو آنا چاہیے شامل ہونا چاہیے اور جو پروگرام آرگنائز کرتے ہیں ان کی حمد افضائی کرنا چاہیے آج کا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اردو زبان کو ترخی دینا ہے اردو زبان کو ترخی دینے کے لیے ویسے تو ہیدر آباد میں اور دوسرے شہروں میں بھی کافی کوشش ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ اس کے نتائج اب تک تو برامد نہیں ہو سکے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس زبان کو ہم آگے لائیں اس کو آگے لانے کے لیے سب سے پہلے ہمارا فرض یہ ہوگا کہ ہمارے اولاد کو جیسا کہ بھی ہمارے صدر صاحب نے کہہ رہے تھے کہ ہماری اولاد کو اردو کے تعلق سے ان کو بتانا چاہیے ان کو پڑھانا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اردو کی جو ہے کافی جو ہے اس میں ترخی بھی ہوگی اور لوگ جو ہے اردو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے چنانچہ حیدر آباد میں آج اردو کے جو اغبارات نکلتے ہیں کافی اغبارات قریب آٹ نو اغبارات اردو کے زبان سے نکلتے ہیں تو اگر ہم کوئی ایک اغبار کوئی اگر ہم لے لیں اس کے جو ہے اگر ہم تفصیل سے بتالیا کریں تو ہمارے لیے یہی کافی ہوگا کہ ہماری زبان کافی اس میں جو ہے ترخی ہوگی اور ہم اس کو بلانے کی کوشش کریں گے تو ہماری یہی کوشش ہے آج کی اس محفل میں کہ ہم ہر سال اس طرح کی جو ہے محفلیں مناتے رہیں گے اور عوام کو ان کو بتائیں گے کہ بھئی دیکھیں اردو زبان کو جو ہے آگے لانے کے لئے آپ لوگ سامنے آئیے اور ہم سب کو جو ہے حمد افضائی ہماری کیجئے بس ہمارا یہی کہنا آپ سے ممتاز مشاہدی آزادی اور ملک کے پہلے وزر تعلیم مولانا بلکلام آزاد کی یوم پیدائش کو ملک بھر میں خومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے خومی یوم تعلیم کی مناسبت سے گیارہ نومبر بروز چار شبے کو گیارہ بجے دن میڈیا پلز ایڈوٹوریم میں یوم آزاد تخریب اور چھٹا احمد علی مموریل لکچر کا احتمام احمد علی مموریل ایڈوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے پروفیسر مجید بیدار سابق صدر شعب عثمانیہ یومیلسٹی تخریب کی صدارت کریں گے جبکہ پروفیسر فاطمہ پروین با انوان اصری ہندوستان پر مولانا آزاد کے تعلیمی و فقل نظریات کا اطلاق احمد علی مموریل لکچر دیں گی ڈائریکٹر سیکرٹری تلنگانہ اردو اکیڈمی ڈاکٹر محمد غوظ مارو سماجی جہدکار جسوین جیہروت مہمانان خصوصی کی حیث سے خطاب کریں گے کلزر سیکرٹری ڈاکٹر جھانگل احساس اور موتمت تشہیر محسن خان شرکت کی اپیل کی ہے سیٹی ایڈوکیشن سوسائیٹی کے ذہر احتمام عالمی یوم اردو کے زمن میں ایک پروگرام اردو گھر مغلپورے میں با انوان یوم علامہ اغبال مناخت کیا گیا اس پروگرام میں ایسوسیئیٹ پروفیسر مانو مصطفی علی سروری نے صدارت کی جبکہ محمد اسلم فاروخی علیہ السطاہر اور دیگر نے مہمانوں کے طور پر شرکت کی اور خطاب بھی کیا صدارت سوسائیٹی ایجازل خوریشی ایڈوکیٹ نے مہمانوں کا خیر مغدم کی اور عالمی یوم اردو پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا بعد ازا مشارعہ کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت ڈاکٹر فاروخ شکیل نے کی جبکہ کئی شورا نے اپنا کلام سنایا سکول کے بچوں کو یادہ نہیں ہے یہ کہ یادہ ہے تاکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں کئی سے کئی سے لوگ تھے اور پرسی دیسیٹنس کے آگ رہے ہیں اس کے لئے یہ پورگرام موسیقی کرتے رہتے ہیں کیونکہ آج نو تاریخ ہے نو نو پر کو ہمارے پورٹ میں لیگل سرگی سرگی سرگیٹی کی جانے سے بھی یوں میں لیگل سرگی سرگیٹی بنائے رہیتا ہے تو میں وہاں پر بھی پورگرام آتنا ہے اس کو دا ہے تو اس میں بھی جیسٹ کرنا ہوں بیشان دیکھ میں ہاتھ ساتھ نو تاریخ کے لیگل سرگیٹی پورگرام کو کیا سے کرنا ہوں کیونکہ پردو میڈیا کے بچوں کے لئے آس کا پردو میڈیا کے بچوں کے لئے یہ یاد دانہ نہیں ضروری ہے کیونکہ اس کوئل میں جو کیچرز پڑھاتے ہیں میرا بولے کا مقصد کسی پر تنکیق کرنا نہیں ہے صرف یہ مدانہ شاہرنا ہوں یہ اس کوئل کے کیچرز پڑھاتے ہیں سیلی بس یقیناً پڑھاتے ہیں سیلی بس میں کمیشنر پولیس سربرباد وی سی سجنار آئی پیس نے آر جی آئی ائرپورٹ پر ویمنز ہیلپ ڈسک کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر ڈی سی پی شمساباز زون این پرکاش ریڈی ڈی سی پی ٹرافک ایس ایم ویجی کمار آئی پیس کے علاوہ چیف ائرپورٹ سیکرورٹی آفیسر سی آئی ایس ایو بھارت کامدار کے علاوہ دیگر میں موجود تھے لڑکیوں اور خواتین کے تحافظ کو یقینی بنانے کے غلصے مسکرہ ڈسک کا آغاز کیا گیا ہے ہے بھارت کامدار موسیقی 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 م criminals موسیقی 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 مختلف موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی 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 ریاست تلنگانہ میں پیل کو کوویٹ کے کیسز میں غیر معمولی کمی ہوئی ہے آسوہ ریاستی وزارت سہت کے طرف سے جاری کیے گئے آدھاد و شمار کے مطابق آٹھ سو ستاون نئے کیسز اور چار اموات کی تزدیخ کی گئی اب تک ریاست میں جملہ اموات ایک ہزار تین سو اکی ایسی ہو گئی مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ اکاون ہزار ایک سو اٹھی ایسی تک پہنچ گئی ڈسچارج مریضوں کی تعداد دو لاکھ تیس ہزار پانچ سو ارسٹ بتائی گئی ہے آسوہ ایک ہزار پانچ سو چار مریضوں کے ڈسچارج ہونے کی بھی تزدیخ کی گئی ایکٹیو کیسز انیس ہزار دو سو انچالیز بتائی گئے ہیں جبکہ ہیدر آباد میں دو سو پچاس نئے کیسز سامنے آئے ملارگوپلی ڈیویجن ٹی آر ایس کورپورٹر ٹی سنیواز ریڈی نے اپنے حامیوں کے ہمارا ساری آستی صدر بی جی پی بندی سنجے کی موجودگی میں بی جی پی میں شمولیت اختیار کر لی بی سنجے نے انہیں کھنوا پہنا کر پارٹی میں خیر مقدم کیا اس موقع پر بی جی پی خاتون خائد ڈی کی آرونہ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے تیلنگانہ میں پی آر ایس پارٹی کو آج کوئی کوئی بشواس نہیں کر رہے کی بولتا جو تیلنگانہ پارٹی ہے جو ٹوتوان سیکسٹر مانیفیسٹوں میں جتنے بھی وعدہ کیے وہ پورا کچھ بھی پبلک کے پاس پہنچانے نئی پہنچانے کی وجہ سے آج جو ہے ٹیارس کے پارٹی کے اوپر پوری بھروسہ عوام کو جو ہے پوری بھروسہ نکل گیا آج جو ہے پھر آگے چل کے جو دیش کو آج جو ہے جو پریجنٹ جو پریمینسٹر موڑی جی نے جو سب کو جو اس حساب سے دیش کو آگے بڑھا رہا وہی حساب سے جو ہے کل تیلنگانہ میں تیلنگانہ کو اور آنے والے جیچیم سے الیکشنز میں بھی اگر یہ ڈیولپنٹ ہونا چاہیے تو وہ صرف بی جی پی سے ہوئی گا کمیشنر پولیس رچا گنڈا مہش بھاگوت نے ابراہیم پٹنم میں واقعے ٹی ایس ایس پی سنٹر میں تربیت حاصل کرنے والے امیدواروں سے خطاب کیا بلخصوص ٹی ایس ایس پی کی تھرڈ بٹالین سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے مختلف امور پر تفصیل روشنی ڈالی اس موقع پر آکٹوپس کمانڈرنٹ اور راما کشنہ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے موسیقی موسیقی راہی 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 میں دیا میں دان میں roz وقت میں Broken promise سکتے ہیں آخر میں سرخیاں ایک بار پھر ریاستی وزیر کے ٹی آر نے جوبلی حصتہ لیدر پارک لنگ روٹ کا کیا افتتحہ 137 لنگ روٹ کی تنصیب کا منصوبہ ریاستی وزیر کے ٹی آر کا دعویٰ کے ٹی آر کی مرکز اور موڈی پر تنخید سے ریاستی بی جے پی چراخ پا بی جے پی خائدین کی جوابی تنخید زبان کو خوابوں میں رکھنے کا دیا انتباہ دوبار زمن انتخاب کی منگل کو ہوگی رائے شماری ایکزیٹ پوسٹ نے ٹی آر ایس اور بی جے پی کی کامیابی کے کیے دعوے عالمی یوم اردو کے زمن میں مختلف پرگرامز کا انخات شائر مشیق علامہ اغوال کی اردو خدمات کو خراج آر جی آئی ائرپورٹ پر وومنز ہیلپ ڈیکس کا آغاز کمیشنر پولیس سائی برواد نے کیا افتتہ ناظرین روی نیوز کی فیڈبیک کے لیے اسکلین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں اسے کے ساتھ روی نیوز یہ اختتام پذر ہوتی ہیں روی نیوز کے سارے ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی